اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الانعام آیت نمبر 160 سے 163 ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونقه ونقه بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها ومن جاء بالسیئة ومن جاء بالسیئة فلا يدغا الا مثلها وهم لا يبلمون قل انني حدانی ربی الى صراط مستقی من دینا قیم ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَعَنْ عَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہ رب العزت نے سورة الانعام میں اپنی توحید کے دلائل کا تذکرہ کیا اور شرک اور مشرکین کے مشرکانہ اعمال کی تردید فرمائی اب سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے سورت کے چند انتہائی اہم موضوعات اور ان کے خلاصے کا تذکرہ کیا ہے آیات زیر تخصیر میں سے سب سے پہلی آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والوں پر اپنے فضل و احسان اور رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور گناہ کرنے والوں پر اپنے عدل کا تذکرہ کیا ہے اور وہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا فضل و احسان ہے اللہ رب العزت نے نیکی اور گناہ کرنے والوں کے مطالق کیا قائدہ کیا قانون بتایا آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کی تفصیل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے من جاہا جو شخص من جو شخص جاہا آئے گا یا آیا بازر بھی سات الحسنتی نیکی کے جاہا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے آنا لیکن اگر بعد میں جو لفظ آ رہا ہے اس کے ساتھ بازر بھی لگا ہو تو پھر آنا کی بجائے اس بازر بھی کی وجہ سے لانا کے معنی میں یہ لفظ تبدیل ہو جاتا ہے یعنی لازم سے متعدی ایک آنا اور ایک لانا ایک کھانا اور ایک کھلانا ایک سونا اور ایک سو لانا من جاہا بالحسنتی ایک انداز ترجمے کا یہ ہے کہ بازر بھی جو ہے بالحسنتی اس بازر بھی کا الگ ترجمہ کیا جائے من جاہا جو آیا بھی سات الحسنتی نے کی کے اور دوسرا انداز یہ ہے کہ بازر بھی کا الگ سے ترجمہ تو نہ کریں لیکن جاہا کے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں من جاہا بالحسنتی جو نیکی لے کر آیا یا جو نیکی لے کر آئے گا قیامت کے دن فَلَهُ فَاتُو لَهُ اس کے لیے لَهُ اصل میں تھا لانزر لی کے لیے ہوں اس کے لی ہوں دیکن آسانی کے لیے لِهُو کو لَهُ پڑا جاتا ہے عربی زبان میں فَاتُو لَهُ اس کے لیے یعنی اس شخص کے لیے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اَشْرُ دَسْ اَمْ خَالِحَا اُس جیسی تو اُس کے لیے اُس جیسی دَس ہیں کیا دَس ہیں نیکیاں یہ اللہ رب العزت کے فضل کا اور اُس کے احسان کا تذکرہ ہے فضل کا معنی ہوتا ہے کہ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اُس سے اُسے زائد آتا کرنا فضل کا معنی حق سے زیادہ دینا اب ایک نیکی کی ہے تو اُس کا بدلہ بھی ایک نیکی کی شکل میں ملنا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان دیکھئے کہ نیکی ایک کی ہے تو اُس کے لیے کم از کم دس نیکیوں کا عجر و سواب اُس کے نامہ عمال میں لکھا جائے گا اللہ اکبر اور آگے فرمایا وَمَن جَعَا اور جو آیا بِس سیئی آتی یا آئے گا اگر آیا اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں یہ کام کرے گا اور اگر اس کا فیوچر میں ترجمہ کرنا چاہیں پھر بھی کیا جا سکتا ہے وَمَن جَعَا اور جو آیا یا آئے گا بِس سیئی آتی بُرائی کے ساتھ گناہ کے ساتھ وَمَن جَعَا جزی ہوتا تو اس کا معنی ہونا تھا وہ بدلہ نہیں دیتا فَلَا يَجْزِی پس وہ بدلہ نہیں دے گا دیکھر یہ ہے فَلَا يُجْزَا پس نہ اسے بدلہ دیا جائے گا اِلَّا مَگَر مِثْلَ ہا اس جیسی ہی بُرائی اس جیسا ہی گناہ اللہ اکبر مگر اسی کی مثل ایک گناہ کیا ہے تو ایک گناہ لکھا گیا اور نیکی ایک کی تھی تو کم از کم دس گناہ السلام علیکم کہیں تو دس نے کیا اور الیف لام میم پڑھیں الیف دس نے کیا لام دس نے کیا میم دس نے کیا الیف لام میم تیز نے کیا تو ایک نیکی کم از کم دس گناہ کیونکہ دس گناہ سے زیادہ بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جیسا کہ سورة البقرہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی گئی بطور خاص جہاد کے لیے تو اور بھی کسی نیکی میں خرچ کریں تو اللہ پاک کیسے ہی عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مَا سَلُوا لَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِي لِلَّهِ ان کی مثال کیا ہے کَمَا سَلِحَبْ بَاتِنِ ان کی مثال ایک دانے کی مثال ہے ایک دانہ وہ جو ایک روپیہ خرچ کیا وہ ایک دانہ ہے اور پھر ایک دانے سے آگے کتنی بالیاں سات بالیاں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے تو یہ سیمن انٹو ہنڈرڈ سیمن ہنڈرڈ سات سو دانے ہو گئے ایک دانہ بویا تو اس سے سات سو دانے نکل آئے یہ اللہ پاک نے ایک پودے کے ذریعے سے مثال دے کے بات ہمیں سمجھائی کہ کسی کو شاید یہ بات مشکل محسوس ہو اس کو سمجھ نہ آئے کیسا دل نشین انداز ہے دل میں اتار دینے والا انداز ہے اللہ پاک کا بات سمجھانے اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک ایک دانہ ہوتا ہے اور اس سے آگے کتنے کتنے سٹے بالیاں نکلتی ہیں پھر آگے ان میں کتنے کتنے ایک ایک میں دانے ہوتے ہیں تو یہ مثال اللہ پاک نے دی اور آخر میں کیا فرما ہے واللہ یزائف لمن یشاؤ بغیر حساب اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے نا اللہ پاک سات سو گناہ تک بڑھا کے دینے کا پابند نہیں ہے اللہ پاک کسی شخص کا خلوص اس کا تقویٰ اور اس کے حالات اپنے مواشی حالات کیسے ہیں اور وہ اس وقت بڑا خوشحال تھا جب خرچ کر رہا تھا یا تانگ دستی کی حالت میں خرچ کر رہا تھا ان ساری چیزوں پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا خرچ کرنا نیکی کی کسی حالت کے اندر ہے تو فرمایا کہ واللہ یوزائف لمن یشاؤ بی ویر حساب اور اللہ جسے چہتا ہے بغیر حساب کی عطا فرما یہ تو کلکولیشن کے ساتھ بتایا نا کہ کم از کم ایک نیکی سے دس گناہ اور دس نہیں سات سو گناہ بھی یہ تو کلکولیشن ہو گئی نا سیمنی ٹو ہنڈرڈ اس اکول ٹو سیمن ہنڈرڈ لیکن آگے فرما دیا کہ واللہ یوزائف لمن یشاؤ بغیر حساب اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے بغیر حساب اور بغیر کلکولیشن کے بھی عطا فرماتا ہے اب وہ پتہ نہیں کتنا کو عطا فرماتا ہے اللہ اکبر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خرچ کرنے والے کی حالت اور کیفیت اور اس کی تقوی کے اس کے لیبل پر کئی لوگ بلکہ اکثر لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یقین کریں کہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بکری نے دو ددتا پر مینگنا پا دے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا اکثریت کا یہ حالہ اللہ ما شاء جس کو اللہ کی راہ میں دیں گے ظلیل کر کر کے دیں اس کی نکیریں نکلوا نکلوا کہ اللہ کی راہ میں دیں چکر مروائیں گے پھیریں مروائیں گے اور اس کی عزتِ نفس کو اچھی طرح مجلوع کریں پھر جا کے کہیں اللہ کی راہ میں دیں اور میں نے ایسے لوگ کی اللہ کی راہ میں دینے والے دیکھے ہیں اگرچہ وہ خال خال ملتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کسی کام کے لیے کسی ویل فیر کے لیے کوئی پیسے منتلی دیتے تھے ابھی اگلے مینے کی یکم تاریخ فیرو نہیں ہوئی پچھلے کی ستائیس اٹھائیس انتیس کو ہی وہ پریشان ہو جاتے کہ اگلا مینہ شروع ہو رہا ہے اور کال کر کر کے فون کر کر کے پوچھتے ہیں جناب یہ پیسے کہاں پہنچائیں یہ پیسے کہاں پہنچائیں کسی ملازم کو بیجھ دیں آپ کہاں پہ ہیں یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں ورنہ دینے والے تو اکثر کی یہی خاص ہوتی ہے کہ جو لینے والا پیسے اللہ کے راہ میں جس کو دینے ہم نے جس کے ہاتھ پہ رکھنے ہیں چاہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بھی لے رہا تو جو لینے والا ہے نا وہ ہمارے پاس ہمارے ڈیرے پر ہماری کوٹھی پر ہماری فیکٹری میں چل گیا ہے اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو پیچھا کر کے پہنچاتے ہیں نہیں ہم خود پہنچائیں نہیں دینے تو دس طریق ہوتے ہیں ہم ستائیس سٹھائیس کوئی پریشان ہوتے ہیں کہ اگلا مینہ شروع ہونے والا آپ کو نہ مانگنے پڑے اللہ اکبر اللہ پاک نے پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ والا آپشن بھی رکھا ہوا ہے نا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بغیر حد و حساب کے بڑھا دیتا ہے تو نیکی کریں تو نہائیت خوبصورت طریقے سے کریں اچھے طریقے سے کریں جسے اللہ پاک کو خوش ہو راضی ہو اللہ اکبر میں تو کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کو ضائع کرنے کا بندوبص بھی ساتھ ہی کر لیتا ہے تو اللہ پاک کا فضل ہے کہ نیکی کا بدلہ دس گناہ کا مزدن اور ساتھ سو گناہ تک بھی اور بلکہ اس سے بھی زیادہ بغیر حد و حساب کے ان لیمٹڈ اضافہ اللہ پاک کر دیتے ہیں لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے کسی گناہ کے متعلق تو یہ نہیں کہا کہ اس کا گناہ بھی بے حد و حساب دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی ہے صحیح مسلم مگر آپ میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ اس نیکی کو سارا انجام نہ دے سکے ارادہ تو کیا تھا کہ جمعے والے دن بھی کلاس میں جاؤں گا لیکن کر نہیں سکا عمل نہیں کر سکا وہ نیکی کر نہیں سکا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک نیکی مل جائے گی ایک نیکی ابھی بھی مل جائے گی کیوں اس لیے کہ اس نے ارادہ کیا ارادہ کرنے پر بھی اللہ پاک ایک نیکی تو عطا فرما دیتا ہے عمل نہیں بھی ہو سکا اور اگر آپ نے فرمایا کہ وہ نیکی کاربی لیں تو پھر کم از کم اللہ پاک اسے دس نیکیوں کے برابرہ جلو سباب عطا فرما دے اس کے نامہ عمال میں دس نیکی لکھی جاتے ہیں اور گناہ فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ اس نے کیا نہیں گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں اب یہ گناہ نہ کرنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں باران ان کی وضاحت میں بات میں کرتا ہوں ایک شخص نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے گناہ کیا نہیں گناہ چھوڑ دیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے در سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ کے در سے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا گناہ ترک کر دیا تو فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے پر خوش ہو کر اسے ایک نکی عطا فرما دیتا گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کیا نہیں نیکی تو کوئی نہیں کی نیکی تو بظاہر کوئی نہیں نہ کی گناہ کو چھوڑا ہی ہے نا تو اللہ پاک کی رحمہ پر اس کا فضل دیکھیں کہ گناہ کو ارادہ گناہ کا کر کے نہ کرنے پر بھی ایک نیکی اور اگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر بھی لیا تو پھر دس گناہ بڑھا کر نہیں لکھا جائے گا بلکہ صرف ایک گناہ لکھا جائے گناہ گناہ کا رہدہ کر کے نہ کرو تو ایک نیکی گناہ کا رہدہ کر کے گناہ کر لو تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے جتنا گناہ کیا ہے جتنے گناہ کیے ہیں اتنے ہی گناہ لکھے جائیں بڑھا کر نہیں لکھا جائیں اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ نہیں اپنے بندوں پر اللہ پاک چاہتا ہے کہ نہیں میرے بندے جہنم سے باتے جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں اللہ چاہتا ہے نا میرے بندے کی نیکیوں بڑھ جائیں اور گناہ کم ہو جائیں اس کا نامہ وال کا ترازو نیکیوں کی طرف وزنی ہو جائے جھک جائے اللہ اکبر امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑی شاندار بحث کی ہے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں اس حصے کی وہ وضاحت فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس کے تین صورتیں اس کی آگے تین صورتیں بنتی ہیں کہ گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن گناہ کیا کیوں نہیں نمبر ایک اس نے اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دی ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں اللہ سے ڈر گیا گناہ چھوڑ دیا اس شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے مطلق فرمایا کہ اس کو ایک نیکی اتا کی جائے گی فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ کسی اور کام میں لگ گیا غفلت ہو گئی یا بھول گیا اب گناہ چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو فرمایا اب اسے نہ ایک نیکی ملے گی نہ ہی کوئی گناہ ملے گی تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا پکا ارادہ کیا کوشش بھی کی پلاننگ بھی کی پوری تیاری بھی کی لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا کوئی رکاوٹ بن گئی امام ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جسے ایک نیکی ملے گی اس کا تو پکا ارادہ تھا اس نے اللہ کے ڈر سے نہیں گناہ چھوڑا اس کو کس چیز کی نہیں کی اس کا تو حالات نے ساتھ میں دیا اس شخص کو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص کے نامہ عمال میں تو گناہ لکھا جائے گا بے شک گناہ نہیں کر سکا کیونکہ اس کا ارادہ بڑا پختہ اور پکا تھا صورت الانفال کے اندر بھی اللہ فاکر نے اس کا تذکرہ گیا اس بات کا کہ جو دل کی مضبوطی سے گناہ کا ارادہ کیا جائے نا اس کے متعلق اللہ پاک سوال کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے ثبوت میں موجود ہے آپ نے فرمایا نا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کے جہنم میں جانے کی تو سمجھ جاتی ہے یہ مقتول جہنم میں کس طرح چلا گیا آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ مقتول بھی اپنے قاتل بھائی کے قتل کا پورا ارادہ رکھتا دونوں اسلحہ لے کر میدان میں آئے تھے وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا یہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا ایک کا دعو چل گیا دوسرے کا نہیں چل سکتا ارادہ دونوں کا پکا تھا قتل کرنے اس لیے دونوں جہنمی ہیں اب اس نے قتل تو نہیں کیا نا قتل تو ایک نہیں کیا مقتول نے تو قتل نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کو موقع نہیں ملا اس کا وار نہیں چل سکا تو یہ گناہ چھوڑنے کی یا گناہ نہ کرنے والوں کی بھی تین سورتے ہیں نمبر ایک اللہ سے ڈر کر ہاں اس پر نیکی ملے گی نمبر دو وحسی بول گیا گفلت ہو گئی کسی اور کام میں لگ گیا نہ نیکی نہ سواب تیسری صورت تیسری صورت کہ گناہ کا پکا ارادہ حالات نے ساتھ ساتھ نہیں دیا رکابت پڑ گئی اس شخص کو گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی گناہ ہو گا اللہ اکبر وہم لا يظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا واقعی اللہ وقت نے ظلم نہیں کیا کہ گناہ کرنے والے کو ایک گناہ کیا ہے تو ایک گناہ ہی لکھا جائے گا اس کے نامائے وال میں لیکن نیکی کرنے والے کو اللہ وقت بڑھا چڑھا کر دے رہے ہیں تو یہ اس کا فضل ہے گناہ کرنے والے پر عدل ہے وہاں پر ظلم نے کیا عدل کیا اور نیکی کرنے والے پر عدل سے بھی بڑھ کر اس سے اگلا درجہ اور وہ ہے فضل و احسان جتنا کیا اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے اسے عطا کر دیا اللہ اکبر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے صادق سے یہ کہلوایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ جو توحید کے دلائل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں جس دین دینِ اسلام پر چل رہا ہوں یہ توحید والا دین ہے اور یہ سارے پیغمبروں کا مشترکہ دین ہے دینِ اسلام دینِ توحید یہ سارے پیغمبروں کا مشترکہ دین ہے سارے پیغمبر توحید کی دعویٰ دیتے رہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا عَنَا فَعْبُدُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر رسول بھیجے ہیں ان سب کی طرف ہم نے یہی بحی کی تھی کہ تم سب یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہیں کرتے یہ توحید والا دین سارے نبیوں کا مشترکہ دین ہے اور اسی کا نام اسلام ہے جو بھی پیغمبر آجائے نیا اس کو مان لو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل آپ نے ان کے سامنے توحید کے رکھ دیئے اب آپ دو ٹوک اعلان کر دیجئے سورت کے آخر میں خلاصے کی شکل میں اعلان کروایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا بے شک نی مجھے انہا نی بے شک مجھے حدا ہدایت دی ہے نی مجھے کل انہا نی حدا نی کہہ دیجئے کہ مجھے بے شک مجھے ہدایت دی ہے یا میری رہنمائی کی ہے رب بھی میرے رب نے میرے پروردگار نے میری رہنمائی کی ہے الہ طرف سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے توحید سکھا کے دیناً ایسے دین کی طرف یعنی ایسا دین ایسے دین کی شکل میں قیاماً جو مضبوط ہے دیناً قیاماً جو مضبوط دین ہے جس میں عقیدے میں کوئی جول نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی خامی نہیں اور اسی دین کی آگے مزید وضاعت فرمائی ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت جو کہ ملت ابراہیمی والا دین ہی ہے ملت ابراہیمی میں بھی توحید ہی تھی اور اے مکہ والو تم ابراہیم علیہ السلام کے بڑے نام لے با ہو تم ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار ہو تو وہ ملت ابراہیمی تو یہ تھی جس کی طرف میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے اور وہ ایک مضبوط دین ہے اور ملت ابراہیمی کیا ہے جو ابراہیم کی ملت ہے ہنیفہ جو یقصو تھا جو ایک طرف کا تھا ایک طرف کا کا مطلب کہ وہ کئی دروں پر نہیں جھکتا تھا کئی الہوں کئی ہستیوں کو نہیں پوچھتا تھا بلکہ وہ ہنیف تھا سب کو چھوڑ کر سب الہوں کا انکار کر کے صرف ایک الہ کو مانتا تھا اور اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتا تھا وَمَا كَانَا وَمَا اَرْنَا كَانَا تھا وہ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرقوں میں سے اور وہ مشرقین میں سے شرق کرنے والوں میں سے نہیں تھا دیکھیں کتنے توٹوک انداز سے ابراہیم علیہ السلام کا منحج اور ان کا عقیدہ بیان کر دیا اور پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا منحج میرا رستہ میرا دین بھی یہی ہے ابراہیم علیہ السلام والا دین دینِ ابراہیمی دینِ توحید دینِ حنیف تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراطِ مستقیم پر ہیں اور آپ کو صراطِ مستقیم پر آپ کی انگلی پکڑ کے چلانے والی کونسی ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات یہ دائت کہاں سے ملتی ہے اللہ کی طرف اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ہدایت مل جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اننی حدانی ربی لا صراطِ مستقیم کے مصداق ہم بھی صراطِ مستقیم پر چل پڑیں تو پھر پیر بھی کس کی کرنی ہو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرنی ہو اگر آپ کی پیر بھی کریں گے تو صراطِ مستقیم مل جائے گی اگر آپ کی پیر بھی کریں گے تو حید سمجھا جائے گی ملتِ ابراہیمی کی بھی سمجھا جائے گی اس کو بھی ہم پا لیں گے اللہ اکبر کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَلَاتِي بے شک میری نماز وَنُسُقِي اور میری قربانی بے شک میری نماز اور میری قربانی وَمَحْيَایَا اور میری پوری زندگی وَمَمَاتِي اور میری موت لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ جو تمام جہنوں کا یعنی تمام مخلوقات کا رب ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے پر بردگار ہے میری زندگی میری موت میری نماز میری قربانی میرا ہر عمل وہ اس رب کے لیے اللہ اکبر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پر آجی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں دین وہ قبول ہوتا ہے نیکی وہ قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ کے رضا کے لیے جس کے اندر کسی اور کے ملاوٹ آ جائے وہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ جاؤ یہ جن کے لیے کیا تھا نا ان کے پاس جاؤ تمہیں اور ان کو جنہیں تو نے میرا شریک بنایا تھا میں چھوڑ دیتا ہوں میں ان سے بیدار ہوں تو یہ بھی توحید ہی کی ایک شکل ہے نا کہ ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے ایک تو یہ نا اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکا نہ جائے کسی اور کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا جائے اور ایک توحید کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کام ہر عبادت قولی فعلی ودنی ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے سلاة تو آپ جانتے ہیں نواز پریت اور نسک اس کے کئی معنی ہیں نسک کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے اور نسو کا معنی قربانی بھی ہوتا ہے نسو کا معنی بطور خاص حج کے ارکان اور حج کے طریقے بھی ہوتا ہے یہ ساری سورتیں قرآن میں موجود ہیں اللہ پاک نے سورة حج کے اندر اس کو قربانی کے طور پر بیان کیا کہ ہم نے ہر امت کو اس کا قربانی کا طریقہ سکھا دیا من سکن تاکہ وہ جانبوں پر اللہ کا نام لے کے ان کو زبا کریں اور اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَعَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ قَوَّابُ الرَّحِيمِ ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام نے دعا کی وَعَرِنَا اور ہمیں دکھا مَنَاسِكَنَا ہماری عبادت کے طریقے اور اشارہ بطور خاص حج حج کے طریقے کی طرف آنا حج کے طریقے سکھا منا میں جانا ہے عرفات میں جانا ہے مزدلفہ میں جانا ہے قواف کرنا ہے صفہ و مروہ کی صحیح کرنی ہے قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد حجامت کروانی ہے احرام کی پبندیاں یہ سارے مناس کے حج کہلاتے ہیں حج کے طور طریقے اللہ اکبر تو یہ سارا کچھ اللہ کے لئے زندگی موت یا اللہ کے لئے ایک مومن کی ایک بندہ ایک مومن کی زندگی اور موت بھی اللہ کے لئے ہوتی اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن کی زندگی اور موت اللہ کے لئے ہوتی اور جو تھوڑا سا کپڑا دو اچھ اونچا نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کی رضا منزی کے لئے اتنا کوئی کپڑا اونچا کرنا مرد نیچے رکھنا یہ تقبر کی لامت بتایا اور صحیح بخاری کی دیس کے مطابق جو کپڑا ٹکھنے سے نیچے لٹکاتا ہے جتنے حصے پر کپڑا لٹکاتا ہے وہ اتنا حصہ آگ میں چلایا جائے لیکن ہم وہ دو انچ تین انچ ایک انچ اوپر نیچے کپڑا نہیں کرنے کو تیار اللہ کے نبی صلی اللہ 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 کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو ہم نے اپنی زندگی اور موت اللہ کے لئے وقف کیسے کرنی کیسے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میری موت میرا مرنہ میرا جینہ اللہ کے لئے اللہ ہمیں ایسا بنا دے لا شریک لہو کوئی شریک نہیں اس کا اس لئے میں اسی کے لئے نماز پڑھتا ہوں اسی کے لئے قربانی دیتا ہوں اسی کے لئے حج کرتا ہوں کہ لا شریک لہو اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے نہ عبادت میں نہ صفات میں نہ ذات میں کسی چیز میں بھی اس کے ساتھ شراکت دار پارٹنشپ نہیں ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں وَبِ ذَلِكَ وَا اور وَازِر بھی كَ ذَلِكَ یہ وَبِ ذَلِكَ اور یہ کَ اور اسی کَ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے وَبِ ذَلِكَ عمر تو اور اسی کَ مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی یہ میں دعو اپنی طرف سے نہیں کار رہا صرف کہ میں اسی کے لئے نباز پڑھتا ہوں اسی کے لئے قربانی کرتا ہوں اسی کے لئے سارا کچھ بلکہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ہر کام اللہ کے لئے کرنا کسی اور کے لئے نہیں وَانا اور میں اول المسلمین سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں اور میں ماننے والوں میں سے اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے اور میں اطاعت و فرما پرداری کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں یہ نہیں کہ دوسروں کو کہتا ہوں تو خود عمل نہیں کرتا بلکہ میں سب سے پہلے جو اللہ کا حکم لوگوں کو سناتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر ایمان لانے والا خود اس پر عمل کرنے والا خود اپنا سر اللہ کے سامنے جکانے والا اللہ تعالی ہمیں جو بات ہم دوسروں کو کہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اللہ ہمیں نیکیاں کمانے کی نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر احسان جزا سبحانک اللہ حمد اشہد اللہ 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 اللہ